بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیر طالبات امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوگے ہم نے نات کا آغاز کیا نات کے ہم نے پہلے چھ اشار کی تشریح دیکھی آج ہم شیئر نمبر سات سے اس لیکچر کا آغاز کریں گے شیئر نمبر سات دیکھئے شیئر کہتے ہیں کہ کب ملے گا ملت بیزہ کو پھر اوجے کمال کب شب حالات کی ہوگی سہر خیر البشر ملت بیزہ یعنی روشن امت پوجے کمال یعنی اروج ترقی شب حالات یعنی تاریخ رات سہر یعنی صبح خیر البشر یعنی تمام انسانیت کے لیے خیریت کا باعث مفہوم دیکھئے کہ شاعر جو ہیں اس شیئر میں کہتے ہیں کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جو امت مسلمہ ہے اس کو کب اوجے کمال حاصل ہوگا کب اس کو اروج حاصل ہوگا اور حالات کی تاریخ رات کب صبح میں بدلے گی یعنی زیر تشریح شیئر میں شاعر حفیظ تائب جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض گزار ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رحمت اللہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والی ہے مگر آج حالات یکسر بدل گئی ہیں آج امت امت مسلمہ کفار کی ریشہ دوانیوں کا شکار ہے یعنی کافر جو ہیں وہ امت مسلمہ کو مختلف قسم کی سادشوں سے دوچار کیے ہوئے ہیں امت مسلمہ جو ہے وہ دنزل کی طرف جا رہی ہے پستی کی طرف جا رہی ہے مسلمانوں کا کوئی پورسانے حال نہیں ہے کبھی وہ دور تھا کہ مسلمانوں میں علم فن سائنس فلسفہ سیاست اقتصادیت کے حوالے سے نہائیت ہی بلندی پر یہ قوم تھی تو جو شاعر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہی قوم تھے جو نئے نئے علوم دریافت کرتے تھے نئے نئے تجربات کرتے تھے نئے نئے انکشافات کرتے تھے لیکن اب اب حالات نہائیت ہی ابتر ہو گئے ہیں اب حالات جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہیں اب وہ ترقی کا زمانہ نہیں رہا اب مسلمان زوال پذیر ہیں اس کی وجہ ان کے درمیان مجود تفرقہ ہے ان کے درمیان ان کے دلوں کے درمیان میں جو بغض آ گیا ہے جو تضاد آ گیا ہے اور مسلمان قوم جو مختلف طبقوں میں بٹ گئی ہے کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے تو ہم جو ہیں ہم ان تفرقوں میں پڑ گئے ہیں اور اسی تفرقے کی وجہ سے آج تمام مسلمان جو ہیں اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہیں اور ہر طرف مسلمان جو ہیں وہ ناعتفاقی کا شکار ہیں مسلمان جو اس وقت جو دنیا میں جو اسلامی ملک ہے وہ ایک سو پچپن کے قریب ہے لیکن کیا ہے کہ پچپن ممالک اسلامی ملک ہونے کے باوجود مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہیں ان میں کوئی بھی اتحاد نہیں ہے مسلمان جو ہیں فلسطین دیکھ لیجئے کشمیریوں کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح ان کے حالات جو ہیں وہ بدلے ہوئے ہیں اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم میں اتفاق نہیں ہے ہم اللہ کی رسی کو جو مضبوطی سے پکڑنے کا جو حکم دیا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ہمیں صرف اپنا مفاد ہم اپنے مفاد کے لیے بس اس دنیا میں زندگی گزار رہی ہیں ہمیں اپنے مسلمان بائی کا کوئی خیال نہیں ہے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ امت مسلمان جو ہیں وہ پستی کی طرف ہے تو شاید نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دس بدستہ دعا کر رہے ہیں کہ نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر نگاہ کرم فرمائیے یہ مسلمان جو ہیں یہ جو امت کی جو کشتی ہے یہ کیا ہے دوبنے والی ہے جیسے کہ فریاد ہے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کی قریب آن لگا ہے یعنی یہ مسلمان جو امت ہے آپ کی یہ اتنے تضاد میں پڑی ہوئی ہے اتنے تفرقوں میں پڑی ہوئی ہے اتنے طبقوں میں بٹی ہوئی ہے کہ ان کے جو بیڑا ہے وہ تباہی کے قریبان لگا ہے اور وہ جو مسلمان وہ جو امت مسلمان تھی جو طب اور کیمیا میں اور سیاست میں تجارت میں سب سے ابلین قوم سمجھی جاتی تھی دنیا میں آج وہ نہائیت ہی برے حالات میں ہیں اخلاقیات سے وہ گر گئے ہیں جیسے کہ شاعر نے کہا طب اور کیمیا حدثہ اور حید سیاست تجارت احمارت فلاحت لگاؤ گے خوج ان کی جا کر جہاں تم نشان ان کے قوموں کے پاؤ گے وہاں تم یعنی تمام جو سیاست تجارت تھے ان کو دنیا میں لانے والے صرف اور صرف مسلمان تھے لیکن اب مسلمان ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ بستی کی طرف جا رہے ہیں تو شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ملت بیزہ کے حوالے سے بات کی ہے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر اوج اور کمال حاصل ہوگا کب ان کو اروج حاصل ہوگا اور کب یہ جو تاریخ جو رات ہے وہ صبح کی روشنی میں بدلے گی شیئے نمبر آٹھ دیکھئے در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بالوں پر ایک نظر تائب کے حال ازار پر خیر البشر در پہ پہنچے یعنی گھر پہ پہنچے دربار پہ پہنچے کس طرح وہ وہ مراد شاعر خود کو کہہ رہی ہیں بے نوا یعنی جس کی کوئی بھی بے سہارہ جس کو کہتے ہیں مجبور کو کہتے ہیں بے بالوں پر یعنی جس کے کوئی بھی کوئی بھی مددگار نہ ہو یعنی محتاج تو شاعر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں بے سہارہ اور محتاج ہوں میں بے یار و مددگار ہوں تو ایک نظر طائب کے حالِ زار پر خیر البشر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائب یعنی حفیظ طائب اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے تخلص کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر مجھ پر بھی ڈالیے میرے حالِ زار پر بھی ڈالیے میری حالت پر بھی ڈالیے میں کتنا بے یار و مددگار ہوں تو آپ مجھے اپنے در پر بلائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوم دیکھئے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائب کے برے حال پر ایک نظر کرم فرمائیے کہ بے یار و مددگار اور بے نوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کے بغیر نہیں پہنچ سکتا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار پر وہ ہی پہنچ سکتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلانا چاہیں تو شاعر نے یہی بات کی ہے کہ ہر مسلمان کی دلی عرض ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتحر کی زیارت کریں اور مدینہ کی گلیوں کی خاک چانے اور وہاں کی مٹی کو اپنے آنکھوں میں لگائیں سرما بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دستہ سلام عرض کریں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے جو انسان کو اس عارض کی طرف توجہ دلاتی ہے تو شاید نہائید ہی آجزی اور انکساری سے نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں عرض کی ہے کہ نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سے لاچار مجبور بے بس کو اپنے روزہ مبارک کی حاضری کے لیے بلائیے کیونکہ جب تک آپ نہیں چاہیں گے تو میں اس روزہ کی زیارت نہیں کر سکتا تو لہٰذا مجھے روزہ کی زیارت کی سعادت سے محروم نہ رکھئے اور اپنی نظر کرم سے میری صدیرینہ تمنہ کو پورا کیجئے تو یہاں پہ نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بارے میں شاعر نے یہ شیر لکھا ہے اور آپ کی محبت اس شیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حفیظ طائب جتنی محبت رکھتے ہیں حب رسول اور حب نبوی اس کی تعبیر نظر آتی ہے تو عبدالسطار نیازی نے شیر میں لکھا اے میرے خدا آئے دین آئے ایک دن تو وہ دن ایسا مکہ میں جو دن گزرے ہو رات مدینے میں اور ایک اور شایر نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے یعنی ہمارا ایمان تب تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں نہ بسائیں تو یہاں پہ شایر نے نہائیت ہی اچھے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کرنے کی جستجو کی ہے تو امید ہے کہ کالبات آپ کو اشار کی سمجھ آ گئی ہوگی مشکی سوالات کی طرف آئیے دیکھئے حفیظ طائب کے کس مجبوعے میں یہ چھوڑ دیجئے پہلا سوال دوسرا دیکھئے اس نات میں کافی اور عدیف کی نتشاندہ ہی کیجئے کافی اور عدیف کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلی لیکچر میں بتایا تھا کہ بار بار آنے والے لفظ کو کافیہ کہا جاتا ہے ایک جیسے لفظ کو جیسے خبر نظر کشا گرس سر کمر درگزر یہ سارے کیا ہیں کافیہ ہیں اور خیر البشر اس میں کیا ہے ردیف ہے لیکس دیکھئے خوش خصال خوش خیال خوش خبر یعنی درجہ زیل آپ کو میں سے پانچ پانچ لفظ بنائیے بنائیے تو دل چارہ دل دل چارہ سر صاحب وجہ بے وجہ اس کے آپ سابقوں کے بنائیں گے اس کے سابقے پانچ پانچ تو بہت سارے ایسے لفظ مل جاتے ہیں جیسے دل کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی بہت سارے آپ کو مل جائیں گے جیسے دل آرام دلدار دل نشین دل سوز چارہ سے مراد چارہ کی اگر بنائیں تو چارہ گر چارہ ساز چارہ پرواز چارہ جو سر سے دیکھیں تو سر بلند سر فراز سر تاج سرکار صاحب سے بنائیں گے تو صاحب زوک صاحب اولاد صاحب دین اور وجہ سے بنائیں گے تو وجہ سکون وجہ معاش وجہ زفر وجہ تسکین بے سے بنائیں گے تو بے وجہ بے عدب بے نصیب بے سکون بے دل تو یہ سارے سابقے ہیں اس طرح آپ نے بنانے ہیں صاحب حق صاحب شکو کرمر خیر البشر یہ تشریف میں میں نے بتا دیا تھا کہ تلمیہ ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریو صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے دو ٹکرے کرنے والوں میں سے ہیں اور ترقیب یا معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیئے تھے اشار کی تشریف بھی کروا دی تھی اور نظم کے آخری شیر میں شاہر نے کیا دعا مانگی وہی کہ نبی کریو صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت کرنا چاہتے ہیں امید ہے کہ تارے بعد آپ کو مشک کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کے اشار کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ